نہ رکھے بجٹ پیش کرنے کے لیے حمزہ حکومت کا بڑا اقتعام پنجاب اسیملی کے خود مختار حیثیت ختم کر دی پنجاب اسیملی کو دوبارہ مہمائی قانون کے ماتحد کر دیا گیا ونہ پنجاب بلیقر رحمان نے آڈینس چاری کر دیا سیکریٹری قانون نے سیکریٹری اسیملی کے اختیارات سنبھال لی اسیملی کے عملے کو ایوان اکبال پہنچنے کی ہدایت کر دی پنجاب اسیملی میں ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا ہم چاہتے تھے اسیملی میں بارہ کروڑ عوام کا بجٹ منظور ہو تجمعات پنجاب حکومت اطاعتار کی پریس کانفرنس کہتے ہیں پی ٹائی والے کہتے ہیں کہ ہم پر مقدمات ختم کیے جائے پھر اجلاس ہونے دیا جائے گا اب اجلاس کو ڈی نوٹیفائی اور نوٹیفائی کرنا سیکریٹری اسیملی کے اختیار میں نہیں پنجاب حکومت اسیملی اجلاس سے متعلق فیصلے پر نظر سانی کرے تحریک انصاف کے رہنما شاہم ملکوریشن نے گورنر پنجاب سے بھی کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا امران اسماعیل بولے سابق گورنر کے حکمات روند کر وزیرالہ منتقب کیا گیا اب سپیکر کی آئینی حیثیت روند کر ایوان اقبال میں بجٹ اجلاس ہو رہا ہے کل اپنی نئی اسیملی بھی بنا دیں گے شریف خاندان خصوصی ریلیف کہاں سے مل رہا ہے سپیکر پنجاب اسیملی شہدری پرویز الہی کی بیٹے مونس الہی کے خلاف ایف آئیے نے مقدمہ درش کر لیا ایف آئیے ذرائع کے مطابق ہنڈی کے ذریعے رقم بیرو نے ملک پھیجنے پر منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کیا سپیکرٹی پنجاب اسیملی کے بھتیجے اور ملاصم گرفتار مونس الہی نے ایف آئیے میں پیش ہونے اور مقدمہ اللہ اور حائی کورٹ میں چیئے چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا مونس الہی ناراض نہ ہوں امران خان کے دور میں تحقیقات کی گئی مونس الہی قاتل جمع رکھیں یہ امران خان کا تحقیقہ ہے وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کا عدی عمل سامنے آ گیا کہا مونس الہی کی کیس میں گرفتاری کا فیصلہ امران خان دور میں ہوا مونس الہی نے اس کیس کے بالے میں خود مجھے بتایا امران خان کو جمہوری تحریکہ کار سے ہٹایا گیا لیکن تحریک انصاف کو جمہوریت پسند نہیں آئندہ پیٹے والوں کی بدتمیزی برداشت نہیں کریں گے وزیرال حسن سید مرادر عشاء اساملی میں ہدامہ آرائی پر پھٹ پڑے کہا پیچھ اینی بجٹ تقریر آرام سے سننے کا یقین دلایا تھا لیکن اساملی میں بجٹ تقریر کے دوران شور شرابہ کیا گیا پچھتر فیصد ارکان اساملی بجٹ سے خوش ہیں اور اس کے حق میں رائے دیں گے بجٹ میں ہم نیا ٹیکس لگانے کی بجائے ریلیف دے رہے ہیں اگلے سال کے لیے بجٹ میں ریکارڈ ترقیاتی سکیمز رکھی گئی ہیں وزیرال حسن سید مرادلی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کہا آئیٹی شعبے کو بڑھانے کے لیے ٹیکس تیرہ سے کم کر کے تین فیصد کر دیا ہسپتالوں میں پھچھتر ارب اور تعلیم کے لیے تیس ارب روپے کی گرانٹس دے رہے ہیں سانٹ میں بجٹ پر بحث تحریک انصاف کے رہنماز شوکر تیرین کے حکومت پر وار کہا ہم تو نالائک تھے پی ڈی ایم حکومت نے کیا کیا ہمارے دور میں پچاس لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوئیں برامدات میں اکتیس ارب کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہمارے دور حکومت میں گروت سب سے زیادہ ہوئی اوگرا نے پچپن روپے سی لیجر کا پیٹرول بم گرانے کی سفارش کر دی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری حکومت کو محصول وزیراسم شہباز شریف آج حتمی فیصلہ کریں گے اطلاق رات بارہ بچے سے ہوگا انٹرو بینک نے ڈالر تارک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ڈالر کی قیمت میں ایک روپے چوراسی پیسے کا اضافہ انٹرو بینک میں ڈالر دو سو سات روپے میں فروخت ہو رہا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو آٹھ روپے سے بھی تجابوس کر گیا نیپرا نے سماحی اجسمنٹ کے مطمئے بس لی بیالیس پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ڈسکھوس کے کپیسٹی اور ٹرانس میشن ٹراجز کی درخواست پر سماد نیپرا حکام کا کہنا تھا کہ اجسمنٹ کے مطمئے سالفین سے تین ماہ میں چارج کیا جائے تھا مہنگائی نے عوام کو دن میں تارے دکھا دی گھر کا بجٹ بنانا بھی مشکل ترین کام بن گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ اسی طرح مہنگائی میں اضافہ ہوتا رہا تو فاکو پر مجبور ہو جائیں گے چھوٹے صوبوں میں اقتصادی زون کی تکفیل ہماری ترجیح ہے پاکستان اور چین نے مازی میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا وزیراعظم شہباز شریف کا اشکری اقتصادی زون اشکری میں اختتاب کہتے ہیں چینی کمپنیز کو سرمایہ کاری میں درپیش مسائف دور کریں گے قومی سلام کی کمیٹی جلاس میں بریف کیا گیا کہ حکومت کے خاتمی کے لیے کوئی سازش نہیں ہوئی ہماری طرف سے بھی کلیر کیا گیا کہ کوئی سازش نہیں کی گئی اپنی رائے دنیا سب کا حق ہے اپنی رائے دینہ سب کا حق ہے مگر جھوٹ کا سہارا نہ لیا جائے حقائق کو مسخت نہ کیا شائے ترجمان پاک فوج میجر جنر بابر افتخار کا وہاں سے اور دو ٹوک محقف کہتے ہیں مسلح فاج اور قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے حکومت کے خاتمے میں مبین امریکی مداخلت شیمن پیجا عمران خان نے شیف چسٹس پاکستان کو دوبارہ خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا اصد امر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ سیاسی معاملات کی تشریح ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں کرنی شاہیے شیری مزاری کا کہنا تھا کہ جو لوگ سازش میں ملوث ہیں ان کے نام سامنے آنے شاہیے سابق صدر پرویز مشرف کی واپسی کا معاملہ آستانیٹ بھی پہنچ گیا آستانیٹر یوسف رضا گلانی بولے ہم فیصلے کرنے والے نہیں ہیں جب پرویز مشرف باہر گئے کسی نے نہیں روکا وہ بے شک واپس آئیں یہ ان کا گھر ہے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے عالمی سازش اور ادم اعتماد تحریکی شروعات بھی لندن سے ہوئی اپنواز شریف کا پاکستان آنے سے کس نے روکا ہے سربرا عوامی لیگ شیخ رشید کا ٹویٹ کہا فوج نے مشرف کو پاکستان واپس بلا کر درست اور جرد مندانہ فیصلہ کیا نواز شریف کے پاس اس کی حمایت کے سوا کوئی گاستہ نہیں تھا الیکشن کمیشن میں پیٹھوائے ممنوع فنڈنگ کیس کی سمال شیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے آئندہ کیس کا ٹائٹل فورن فنڈنگ لکھنے سے روک دیا پیٹھوائے وکیل نے کہا فورن فنڈڈ جماعت کے خلاف وفاقی حکومت کاریوائی کر سکتی ہے کمیٹی صرف قانون میں درست طریقے کار کے مطابق پرطال کر سکتی ہے حکومتی ریڈ لائن تھا آخری دن بچھلی کا شارٹ فال میں کوئی کمی نہ آسکی پاور دویجن سرائے کے مطابق ملک میں شہر ہزار میگا ووٹ سے زیادہ بچھلی کا شارٹ فال موجود ہے ملک پھر میں طلب 28000 اور 22000 میگا ووٹ ہے کئی شہریوں اور دہات میں 8 سے 12 گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا جینہ محال ہو گیا مہیر آرب سے مرتوب ہمائیں آج فالائی علاقوں میں داخل ہوں گی پری مونسون بارشوں کا آج شام سے شروع ہونے کا انکان لیکمہ موسمیات نے خابر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں 22 جن تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش کوئی کر دی پنجاب میں بھی 16 سے 21 جن تک بارشوں کا انکان سکھر کے بیراجوں میں پانی کا بہران شدت اختیار کر گیا سکھر، گڑو اور کوٹری بیراجز میں پانی کی کمی باسک فیصد تک پہنچ گئی ترجمان بجراز کے مطابق گڑو بیراج پر پانی کی صدا 5552 کیوسک ریکارڈ کی گئی چابل کپاس گنے سمیت دیگر قریب کی پسل شدید متاثر کاشتکار پریشان وزیراعظم شہباز شریف کی چین کے صدر شیجن پنگ کو سالگرہ کی مبارک بات ٹویٹ میں لکھا شیجن پنگ کی قیادت میں چین پاکستان کا تذفیراتی شراکت دار بن کر اُبھرا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی ایرانی صدر آیداللہ ابراہیم رئیسی سے ملاقا وزیر خارجہ نے وزیراعظم کی جانب سے ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ایران میں پاکستانی قیدیوں کی رہائی اور منتقلی کا معاملہ بھی اٹھایا کہنا تھا ایران سے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستقم بنانے کے خواہش مند ہے موسیقی